ویڈ سٹی جنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچو بیچ بینچہ چھے ہزار روپے پر سکوار گیاڑ نخد یا آسان اخصاد پر اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ ہیدراباد شہر ہیدراباد کی چادرگھاٹ علاقے میں واقع ہیدراباد انٹرنیشنل سکول میں طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے ٹیلنڈ شو مناخید کیا گیا جس میں طلبہ نے حصہ لیتے ہوئے مختلف پروجیکٹ تیار کیا اور ان کے بارے میں تفصیلات پیش کی بعد ازا ہیچ آئی ایس چادرگھاٹ کے ڈائریکٹر اسمائل مدنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی سنتے ہیں مزید تفصیلات انہی کی زمانی ہمارے نمائندے علیہ السلام کی یہ ریپورٹ بیورو چیف محمد عبدالروف کے ساتھ ایمکی ٹی وی کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کنا نہ پھولیں السلام علیکم و برکاتہ میں الحمدللہ چادرگھاٹ ایس چادرگھاٹ برینچ کا ڈائریکٹر اسمائل مدنی اللہ کا کرم ہے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم ایک سکسیسفل اکیڈمی کی اور مزید ایک الحمدللہ ریچ کر گئے اور یہ سال اتنا زیادہ مطلب ہمارے لئے ایک چیلنج تھا کیونکہ پینڈمک کے بعد سٹوڈنٹس کی جو کنڈیشن تھی اسے سب بخوبی واقف ہے اور اس کو لے کر چلے ہم الحمدللہ بہت ہی زیادہ الحمدللہ ہم سٹوڈنٹس کو جو ہے امپروف کرنے میں جو ہے ہم کامیاب ہوئے اللہ کا کرم ہے تو اس پر میں اللہ کا سب سے پہلے شکر اضا کروں گا اور یہ جو ہم ایونٹس کرتے ہیں جو اس سال ہم نے ہر برینچ میں کیا اور یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے تین ایونٹس کیے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے جو کونسپٹ کو سمجھتے ہیں وہ پیرنٹس کے سامنے اور جو آتے ہیں ان کے سامنے جو ہے بات کرتے ہیں وہ پرجیکٹ کے بارے میں جو ہے ایکسپلین کرتے ہیں یہ بہت بڑا سکیل ہے ان کے اندر جو ڈیولپ ہوتا ہے الحمدللہ یہ کب ہوتا ہے جب کونسپٹ کلیر ہوتا ہے تو اللہ کے کرم سے یہ جو سٹوڈنٹس الحمدللہ جو کونسپٹ کلیر ہونے کے بعد جو سکل کے تھو جو ہے یہ ایکسپلین کر پا رہے ہیں یہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہم جو ہے چاہیں گے کہ آپ جو ہے نا جو الحمدللہ حچائیز جس کے لئے فیمس ہے کہ اللہ کے کرم سے ہم جو ہے مارڈن ایڈوکیشن کے ساتھ اسلامی کے ایڈوکیشن دے رہے ہیں اور آج کے پروجیکٹس میں آپ دیکھیں گے کہ بچے زمزم کا جو ہوا ہے مکہ مکرمہ مسجد کے صفوں کے جو پروجیکٹس پہ جو ایکسپلینیشن دیئے ہیں بچے الحمدللہ ہمارے سٹوڈنٹس نے اور خاص طور پر کفن جو ہے نا پہنانے کا میت کو وہ بھی الحمدللہ اس حد تک جو بیسک نالج سٹوڈنٹس کو جو ہونی چاہیے بہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کرم سے یہ سب سٹوڈنٹس کو ہمارے ٹیچرز کی محنتیں ہیں میں شکر گزاروں ہمارے ٹیم کا بھی جو ہماری ٹیم جو اس پر ورک کر رہی ہے اور ہمارے پیرنٹس جو سپورٹ کرتے ہیں اور سپیشل ہمارے صادق سلمان سر جو ہمارے بھائی ہیں ان کے سپورٹ سے الحمدللہ ہم کم کر پا رہے ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے ڈی ٹیو کا بھی میں شکر گزاروں اور ہمارے جو جتنی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ بسے سے برقرار رکھے اور اسی طرح انشاءاللہ ہم لوگوں پر بچوں پر کام کر سکیں آپ کی اسکل میں حافظ قرآن کی سکھائے سے بچہ حافظ ہونے آج کی جنگل چھوڑا ہے کیا آپ کی اسکل میں اسکل میں تحریفی کی عربی تعلیم بغیرہ تعلیم بے رہے ہیں باز عبتہ الحمدللہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بچے کے ناظرہ قرآن ناظرہ جو ہے نا تجوید کے ساتھ ہم سکھاتے ہیں پہلے ان کو باز عبتہ جو ہے تجوید مدنی قائدے کے طرف کمپلیٹ کرا کر باز عبتہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے اور انشاءاللہ اس سال سے اللہ نے چاہا تو ہم حفظ اکیڈمی بھی شروع کریں گے اور جو بچے انٹریسٹڈ ہیں جو پیرنٹس انٹریسٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ہیوز اکیڈمی بھی داخلہ کروا سکنگے اب آپ کے اس کو گلس کچن دا پھر بازو یہ بتا رہا ہے کیونکہ ابھی ایڈمیشن سب لوگ کے اوپن ہو چکے ہیں جی ہاں ایڈمیشن سب لوگ کے اوپن ہو چکے ہیں کیونکہ یہ بیلڈنگ بلکل خریب ہے نا جیسا میں بتایا کہ ایڈیس جس ففٹی میٹر سوئے تو یہاں پر ہی سارا جو ہے ایڈمیشنس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ انخریب اس کا افتتہ بھی عمل میں آئے گا انشاءاللہ ہم میڈیا کو بھی مدو کریں گے اس کے اندر اور ہمارے دیگر اہباب کو بھی مدو کیا جائے گا ہمارے سارے برانچس میں ایڈمیشن اوپن ہیں کیونکہ اکیڈمی کے ختم ہیں انیویل ایگزام چل رہے ہیں سارے کلاسز کے ابھی بھی اوپن ہے ایڈمیشن اور ایگزام کے بعد تو کنٹینیو رہیں گے کچھ انفرمیشن کے لیے آپ کو کانٹیک کرنا ہے تو آپ کو کانٹیک کرنا ہے جی ہاں آپ سکرین پہ دیکھیں گے کہ نیچے کیپشن کے ساتھ آپ کو کانٹیک ڈیٹرز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ today we are present at our چادرگھاٹ branch الحمدللہ and we have organized an event which is a talent show for all the students and they have represented their topics on various subjects and on the occasion of this event i would like to announce the opening of girls branch at چادرگھاٹ branch so we are sitting in a branch and within a distance of only 50 meters we have we are opening a new branch at چادرگھاٹ for exclusively for girls انشاءاللہ and also i would like to tell you on this occasion that alhamdulillah in all our seven branches and upcoming three new branches for new academic year we have conducted lot of events this year our main intention is that we are organizing we are in our school our curriculum includes modern education as well as islamic education in modern education we are having CBSE curriculum and it is implemented with the help of exceed methodology exceed method where in you know activity based learning happens so there is no class without interaction and one important thing which always our media friends as well as other parents ask where are your students studying so i am proud to say that our students study in our own school ismail sir is our branch director at چادرگھاٹ his own kids study in his school so all our branches wherever our directors are there in all the branches our students study in our own school over to ismail sir for further effects sir i have to one question yes when you will start other branch in new city areas such as michael patnam to be choven insha allah next year we have plans to go for new yes yes so this year we are we have opened a branch at santosh nagar in chadarghat we are opening a girls branch and in khilbat also we are opening a pre-primary branch already khilbat has girls and boys separately mughal pra branch we have girls and boys separate so apart from these branches insha allah this year we are opening three branches next year insha allah we have plans to go to new city as well alhamdulillah so first of all i would like to thank allah subhanahu wa ta'ala for the completion of this